بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم عید کے بعد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں بہت سے طلبہ و طالبات کی طرف سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ وہ انٹرنشپس جوائن کرنا چاہتے ہیں انٹرنشپس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم انٹرنشپس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں آج کے ٹاپک میں ہمارے پاس کیا ہے آپ کو بتانے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میکینیکل ورڈ ٹیکنالوجی کونسپٹ کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اس میں آپ کا فائدہ ہے چینل گروہ کرے گا تو ہم آپ کے لیے اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز لائیں گے کہ جو آپ کی کیریئر پلاننگ میں اور میں زیادہ مددگار ثابت ہوں گی تو چلی چلتے ٹاپک کی طرف آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹرنشپس پور انجینئرز اس کے درف جانیں گے کہ انجینئرز کو چاہے وہ کسی بھی قسم کا سیول الیکٹریکل میکینیکل الیکٹرونکس اس کو کیا کرنا چیز کی کیا ذمہ داریہ ہیں ٹھیک ہے انٹرنشپس کے دوران یہ بہت گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے کسی بھی انجینئرز کے لیے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں افسوسناک بات ہے کہ انٹرنشپس کے دوران سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں ہم بھی انٹرنشپس کرتے تھے اپنے سٹوڈنٹ دور میں اور بہت سارے سٹوڈنٹس کو انٹرنشپس کرواتے بھی ہیں مختلف انڈسٹریوں میں تو ساتھ منٹر کے دور پہ ہم جاتے بھی رہے ہیں تو ان کی ایکٹیوٹیز کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں وہ صرف مشینوں کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی لیت شیپر میلنگ صرف دیکھتے ہیں ان کو وزٹ کرتے ہیں ورکشاپس کو مختلف ٹھیک ہے اس کے بعد مکینیکل جو مینوفیکچرنگ کے آپریشنز ہیں ان کو اپزرف کرتے ہیں خالی کرتے نہیں ہاتھوں سے نہیں ہینڈ آن پریکٹس نہیں کرتے انٹرنشپس کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ کسی پارک میں گھومنے آئے ہیں یا سیر کرنے آئے ہیں یا کوئی اگزیبیشن دیکھنے آئے ہیں رسپوسیبیلٹیز سے ہمیشہ بھاگتے ہیں ہم جب انڈسٹری میں کام کرتے تھے کسی انٹرنی کو کوئی رسپوسیبیلٹی دی جائے کہ آپ نے اس کو ٹاسک کرنا ہے ویسٹ مینجمنٹ کو آپ نے حساب کتاب کرنا ہے ریسائیکلنگ کا جو انسا پروسس ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے تو ایسا کچھ کام کرنے کے لیے سٹوڈنٹ تیار نہیں ہوتا پریکٹیکل ورک سے تو بلکل جان جاتی ہے ہاتھ پیر کالے پیلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی پریکٹیکل کام تو کرتے ہی نہیں سٹوڈنٹ اور کوئی کلائبوریشن مینجر کو یہ نہیں پتا کہ انڈسٹری میں سٹوڈنٹ آیا ہے کونسی انیورسٹی سے اور وہ کیا کر رہا ہے تو یہ افسوسناک باتیں ہیں کچھ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ نہیں ہونی چاہیے بدقسمتی سے جب سٹوڈنٹ کا وائیوہ لیا جاتا ہے تو اس سے کیا سوالات کرتے ہیں ٹیچر یہ بھی ایک بڑے مزائیہ سے سوالات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں what you saw there کیا دیکھا جی آپ نے کیا چیزیں دیکھی آپ نے سٹوڈنٹ جواب دیتے ہیں جی لیت دیکھی میں نے شیپر دیکھی ہے میں نے میلنگ مشین دیکھی ہے اوہ بھائی یہ آپ نے یونیورسٹی میں نہیں دیکھی گیا یہ انڈسٹری کہاں پہ ہے یہ انڈسٹری چاند پہ ہے زمین پہ ہے مریخ میں ہے پلوٹو میں ہے کہاں پہ ہے بھائی دنیا میں یہ ہے انڈسٹری یہ کیا سوال ہوا وہ کیا پیدا کرتے ہیں ان کی پیداواری صلاحیت کیا ہے کس چیز کے مطلق وہ انڈسٹری ہے وہ پلاسٹک انڈسٹری ہے آٹوموٹیو انڈسٹری ہے کیا ہے ڈپارڈمنٹ کتنے ہیں وہاں پہ کتنے ڈپارڈمنٹس وہاں پہ ہیں انڈسٹری کے اندر کسی سوپروائزر کا نام بتاؤ جو تمہیں ٹریننگ دے رہا تھا تو یہ کچھ شاکنگ سوال ہیں جو ان سے وائی وے میں پوچھے آتے ہیں ان سے کچھ نہیں پوچھا جاتا کہ بھائی آپ کیا کر کے آئے ہو انڈسٹری میں آپ کا کیا رول تھا آپ کو کیا ایوارڈز اور اچیبمنٹ انہوں نے دی ہیں ایسا کوئی سوال نہیں کیا جاتا یہ ہماری بدقسمتی ہے چلیے جانتے ہیں کہ انٹرنشپ ہوتی کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور کونسی رسپونسیبیلٹیز ہے جو سٹوڈنٹ کو ہوتی ہیں وہاں پہ انڈرنشپ کے دوران انٹرنشپ ایک ایسا پروگرام ہے جو بعض اوقات پیڈ ہوتا ہے بعض اوقات نون پیڈ ہوتا ہے کہ تاکہ سٹوڈنٹ جو سا ہے وہ کسی بھی انڈسٹری میں جائے اپنے تھریٹیکل نالج کو پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے اور کسی بھی قسم کی آپٹیمائزیشن وہ سسٹم کے اندر لے کے آئے جس سے ان کے پروڈکشن پروسس میں تیزی آجائے کوئی آٹومیشن میں بہتری آجائے ٹھیک ہے جی کوئی جو ان کی ویسٹ ہیٹ ہے اس کو یوٹلائز کرتے ہو کوئی سسٹم ڈیزائن کرتے اسے کہتے ہیں انٹرنشپ ٹھیک ہے جی نہ کہ وہ خالی مشینوں کو گھورے اور گھورتا جائے اور واپس آجائے آپ نے گھورنا نہیں مشینوں کو ان کو اکھدارہ ہاتھ بھی لگائیں ان پر کچھ کام بھی کریں ایمپورٹرز کیا ہے انٹرنشپ کی ایمپورٹرز اس میں یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس کے اندر آپ کو انڈسٹریل لیول پر وہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ اپنے نالج کو ایمپورٹرز کرتے ہیں کوئی ایمپورٹرز لاتے ہیں آپ کو مینجمنٹ رسپونسیبیلٹیز دی جاتی ہیں سپرویجن رسپونسیبیلٹیز دی جاتی ہیں آپ کو انڈسٹری کے اندر ہونے والے پروسیس کے بارے میں انڈیپتھ بتایا جاتا ہے میٹریل کو ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر آپ سیکھتے ہیں تو یہ بہت اہمیت کی حامل ہے اس کے اندر بہت سکھائی جاتی ہیں بعض اقاد آپ کو سکلز بھی پروائیڈ کی جاتی ہیں کئی انڈسٹریوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بقاعدہ نڈی ٹی ٹیسٹنگ نون رسٹکٹیف ٹیسٹنگ کے بارے میں دوران انٹرنشپس تو اس کا بھی ذکرم آپ کریں گے انشاءاللہ نیکس لیکچرس میں کبھی سٹورنٹ کی رسپونسیبیلٹیز کیا ہیں انٹرنشپس کے دوران جناب علی اس کو چاہیے کہ وہ بیسک پروڈکٹ جو ڈیزائن ہے اس کے اندر موڈیفکیشن لانے کی کوشش کرے کوئی جو سٹریس انیلیسیز کرے اس کے اپنے جو نالج ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر امپروومنٹ آئے کوئی اس کی جو سٹرنٹ ہے اس میں اضافہ کر دے ٹھیک ہے جی بیسک ڈیٹیل اسمبلی ڈرائنگ بنائے پارٹ ڈرائنگ بنائے تاکہ اس کی ڈرائنگ اور وہ پریکٹیکلی امپلائے کر سکے اس کو پتا چلے کہ اندرسٹری کے اندر جو اسمبلی ڈرائنگ ہیں اور جو پارٹ ڈرائنگ ہیں وہ کیسے تیار کی جاتی ہیں یہ اس کی ذمہ داری ہے انجینرنگ چینجز کے بارے میں وہ کام کرے مطلب کہ اگر ایک پروسس جو سا ہے وہ مختلف طریقوں سے بن سکتا ہے تو اس کے آلٹرنیٹیف مینوفیکچنگ پروسسس کے بارے میں بحث کرے اس کے بارے میں ریسرچ کرے اور اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ریپورٹ بنا کے اندرسٹری کو دے تاکہ پتا چلے کہ لڑکا واقعی کچھ جانتا ہے 3D موڈلز بنائے 2D ڈرائنگ وغیرہ بنائے ڈرائنگ سکلز کو انہانس کریں گی یہ اس کی رسپونسیبیلٹی ہے میکینیکل ڈیزائن کی کیلکولیشنز وغیرہ کا سکے مثلا کوئی وائلر ڈیزائن ہو رہا ہے اس کی کیلکولیشنز کا میتھڈ سیکھے کوئی وال ڈیزائن ہو رہا ہے کوئی فلینج ڈیزائن ہو رہی ہے کپلنگ ڈیزائن ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں کلکولیشنز پرفارم کرے ٹھیک ہے جی پروٹو ٹائپنگ کرے سٹینڈرڈ پروڈٹ کی ٹھیک ہے جی اور رپورٹ بنائے ڈاکومنٹیشن کرے کوئی ریزلٹ وغیرہ جو ان سے ہے وہ نوٹ کرے کہ کسی کا میکینیکل ٹیسٹنگ کے ریزلٹ نکالے ہیں ٹھیک ہے جی ٹینسائل ٹیسٹ وغیرہ ایزٹ ایمپیکٹ ٹیسٹ اگر کچھ ہوا ہے یا گیس کرومیٹو گرافک ٹیسٹ ہوا ہے اس طرح یہ سپیکٹرومیٹری ٹیسٹ ہوا ہے مٹریل کی پروپرٹیز کے بارے میں تو وہ ان کی رپورٹ تیار کرے اور کچھ پریکٹیکل پروڈجیٹس وغیرہ کرے اگزسٹنگ وسائل کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے جی بہت ساری انڈسٹری ہیں جہاں پہ بہت ساری سوالتے موجود ہوتی ہیں لیکن سٹوڈٹ کو پتہ ہی جو کہ وہ صرف وہاں پہ گھومنے گئے ہوتے ہیں تو کچھ پروڈجیٹس کرے تو جو اس کی سی وی کے اندر وہ انڈسٹریل پروڈجیٹس کے طور پہ نمودار ہوں گے جو کہ اس کے لیے جوب ہنٹنگ کے لیے زیادہ مددگار ثابت ہوں گے تو جناب یہ تھا آج کا لیکچر امید ہے کہ آپ سب لوگ کو پسند آیا ہوگا اور بہت زیادہ معلوماتی ثابت ہوگا آپ کے لیے نیکس لیکچر میں میں انشاءاللہ آپ کو پاکستان ریلوے میں انٹینشپ حاصل کرنے کا طریقہ اور ادھر کون سی ورکشاپس ہیں اور ادھر کون سے پروڈجیٹس ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا نیکس لیکچر میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ